خداوند یسم سی کے زندہ با برکت اور جلالی نام میں آپ سب کو تحسین اور شکائنہ کا سلام خداوند خدا آپ سب کو بڑی برکت دے ہم سب مل کر خداوند کی زوری میں آتے ہیں اور اپنے مالک بادشاہ کو خداوند خدا کے مبارک کہتے ہیں مقاشفہ کی کتاب یعنی کہ پرکاشت واقعہ پرکاش دی پوتھی یہ بک آف ریولیشن ہم اس کی سٹیڈی کر رہے ہیں آج ہم چپٹر سکس کا آغاز کریں گے کل ہم نے اس کے بارے میں انٹرڈکشن دیکھا اور سنا کہ یہ مہر جو ہے اس کو کھولنے سے کیا مراد ہے ہماری ایک بہن نے سعودی رف سے سوال کیا انہوں نے کہا کہ آپ نے یہ یوں فرمایا کہ پہلی آمد میں بھی مہریں کھولی گئیں تو اس کا حوالہ کہاں پہ ہے تو میں نے جو جواب دی ہے میں نے کہا ہو سکتا ہے آپ سب کے باقی لوگوں کے ذہن میں بھی یہ سوال آئے گا تو اس لیے بہتر ہے کہ میں اس کو ادھر بھی ایکسپلین کر دوں تو بہت ساری جو چیزیں ہیں لوجک پہ اور ازمشن پہ بھی وائبل میں سمجھی جاتی ہیں مثلا جیسے میں مثال دے سکتا ہوں کہ خداون نے کہا کہ تو خون نہ کھانا ہمیں معلوم ہے کہ وہ حرام ہے اور پھر خداون نے یہ بھی کہا کہ تو یہ جانور کھانا اور وہ جانور کھانا یہ جانور پاک ہیں ٹھیک ہے تو اب ہم ازیوم نہیں کر سکتے کہ جو جانور پاک ہیں ان کا خون کھایا جا سکتا ہے کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ وہ حرام ہے تو اسی طرح جو ہے وہ مختلف طریقوں سے ہم ازیوم کر سکتے ہیں بہت ساری چیزیں کہ خداون خدا کیا کہنا چاہ رہے مثلا کیونکہ ہم نے یہ دیکھا کہ مکاشوہ کی کتاب میں ابھی جب ہم نے سٹیڈی شروع کی تھی چپٹر فائیو کی کہ وہ جو کتاب ہے جس پر وہ مہریں لگی ہوئی ہیں وہ مہریں جو ہیں وہ بیسیکلی وہ تورید کی کتاب پر لگی ہیں ہم نے یہ دیکھا اور اس کو پروف کیا ہے سمجھا بھی کہ وہ بک جو ہے وہ تورید کی بک ہے جب مہریں کھولی گئی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو مہر ہے وہ جب کھولی جا رہی ہے تو وہ تورید کی اپلیکیشن کی بات ہو رہی ہے کہ تورید کو اپلائی کیا جا رہا ہے اس کے اندر لکھی ہوئی جو جیجمنٹس ہیں یا لانتے ہیں وہ اب دنیا پر آئیں گی اور اپلائی کیا جا رہا ہے پھر ہم on the other side یہ بھی دیکھتے ہیں کہ خداون جیسنسی نے اپنی پہلی آمد میں بھی کہا کہ میں آیا ہوں تاکہ شریعت کو پورا کروں میں اس کو اپلائی کرنے کے لئے آیا ہوں تو اگر مکاشوہ کی کتاب میں مہریں کھولنے کا مطلب تورید کو اپلائی کرنا ہے اور ہم اس کے اپلیکیشن ہوتے ہوئے دیکھتے بھی ہیں تو پہلی آمد میں تورید کو اپلائی کرنے کا مطلب بھی مہریں کھولنے کے مترادفی ہوگا ایون دو کہ وہاں پر مہریں کھولنے کا لفظ نہیں یوز ہوا لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اگر دوسری آمد سے پہلے مہریں کھولی گئی اور لانت اور ججمنٹ دنیا پر آ رہی ہے اور ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ تورید کا دوسرا پہلو جو ہے اسی وجہ سے وہ دونوں طرف سے لکھی ہوئے وہ برکت کا ہے ایک طرف اگر لانت ہے تو دوسری طرف برکت بھی ہے تو پھر ہم خود بخود اس جیس کو عزیم کہا سکتے ہیں کہ یسنسی کے پہلی آمد پر آنے سے جب تورید اپلائی ہوئی تھی تو اس کی لانت نہیں بلکہ برکت کا جو ہے وہ چپٹر اپلائی ہوئے برکت کا حصہ جو ہے ہم اپلائی ہوتے دیکھتے ہیں اور اس کا ثبوت بھی ہمارے پاس ہے کیونکہ ہم سب نجات پا رہے ہیں ہم سب زندگی کی طرف آ رہے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ واقعی زندگی کا دروازہ بادشاہی کا دروازہ خدا من جہوشوہ میں خدا من جیشوہ ناصری میں جو ہے وہ کھل گیا تو برکت کی اپلیکیشن ہو رہی تو اس حوالے سے اس چیز کو میں نے کہا لیکن ایکسپلیسٹلی کوئی ایسا حوالہ نہیں ہے کہ کہیں کہ واقعی موریں کھولی گئیں ہو سکتا ہے آسمانی ریل میں کھولی گئی ہوں لیکن اس کو ریکارڈ نہیں کیا گیا ہے اس کے لئے آپ یہ بھی دیکھیں یوہنہ کی انجیل کے آخر میں لکھا کہ بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو نہیں لکھی گئیں لکھی جاتے ہیں دنیا میں چاہتے ہیں کتابیں ہی نہ ہوتی ہیں کہ ان کو کبر کیا جا سکتا ہے بہرحال آج ہم یہ دیکھیں گے کہ مہریں کھولی جا رہی ہیں اور پہلی آیت سے میں پڑھوں گا لکھا ہے کہ پھر میں نے دیکھا کہ برہ نے ان سات مہروں میں سے ایک کو کھولا اور ان چاروں جانداروں میں سے ایک کی گرج کیسی یہ آواز سنی کہ آ یعنی کہ اس نے بلایا وہ جو چار جاندار تھے ان میں سے ایک نے اور میں نے یہ نگاہ کی تو کیا دیکھتا ہوں ایک سفید گھوڑا ہے اس کا سوار کمان لیے ہوئے ہیں اس سے ایک تاج دیا گیا ہے اور وہ فتح کرتا ہوا نکلا تاکہ اور بھی فتح کرے یہ جو سفید گھوڑے کا سوار ہے جو کہ پہلی مہر پر کلتا ہے یہ بسیکلی مخالف مسیح ہے یہ انٹی کرائسٹ ہے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ یہ بھی غلط عظیم کرتے ہیں کہ شاید خدا ہوں یہ سمسی ناصری کو دکھایا جا رہے گی کہ یہ سمسی ناصری بھی سفید گھوڑے پر آ رہے ہیں لیکن میرے عزیزو وہ جو سفید گھوڑے پر آ رہے ہیں وہ مکاشوہ یعنی کہ ریولیشن چپٹر نائنٹین میں ہے وہ چپٹر نائنٹین میں ہے وہ سیکنڈ کمنگ کا واقعہ بھی بہت بعد ہے لیکن یہ جو ہے یہ مخالف مسیح کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ مخالف مسیح آئے گا اور فتح کرے گا اور سفید گھوڑے پر اب سفید گھوڑے پر کیوں آئے گا اس کی دو تین چیزیں ہیں دو تین سگنفیکنس ہیں بلکہ میں ایک چیز آپ کو بتاتا بھی چلوں کہ اس حیوان کے بارے میں تھوڑا سا ایکسپلین کر دیتا ہوں مکاشوہ یعنی ریولیشن چپٹر تھرٹین اور اس کی گیارہ آئے دیکھا ہے کہ میں نے ایک اور حیوان کو زمین میں سے نکلتے ہوئے دیکھا اس کے برہ کے سے دو سینگ تھے اور آزدہا کی طرح بولتا تھا اب یہ جو ہے یہ مخالف مسیح جو ہے یہ ہے جو آدمی ہوگا مخالف ہوگا اس کی بات ہو رہی ہے تو ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ یہ حیوان جو ہے کہ وہ مسیح کی کاپی کر رہے ہیں وہ مسیح کی مانت بننا چاہتا ہے اور برہ کے سے اس کے دو سینگ ہیں جیسا بھی ہم نے پڑھا یعنی کہ وہ اپنے آپ کو من آف پیس لیم کے طور پر پیش کرے گا یعنی کہ خدا ہوں یہ مسیح کے جیسا بننا چاہے گا اور یہی ریزن ہے کہ لوگ جو ہیں وہ ڈیسیو ہو جائیں گے اور ڈیسیپشن کا شکار ہوں گے اور میرے عزیزو یہ بھی یعنی کہ تھیوری اپنے ذہنوں سے نکال دیں کہ اس سے پہلے کہ مخالف مسیح ظاہر ہو ہم ویسے گائب ہو جائیں گے ہم اوپر چلے جائیں گے ایسا نہیں ہے ہم دیکھیں گے مخالف مسیح کو اور مقدسوں کی عزمائش کا وقت ہو گیا بائبل میں صاف لکھا ہو ہے کہ مقدسوں کی عزمائش کا تو اس کا مطلب ہے کہ اگر کوئی شخص زمین پر ہے اگر کوئی مقدس ہے اور وہ پری ریپچر میں چلا گیا ہے پری ٹریبلش یعنی مخالف مسیح کے ظاہر ہیں انہوں سے پہلے ہی اسمان میں چلا گیا لیٹ سے تو پھر زمین پر کون سا مقدس رہ گئے کیونکہ اگر وہ مقدس تھا تو پھر وہ اسمان پر کیوں نہیں گیا اور اگر وہ زمین پر رہ گیا تو پھر وہ مقدس کیوں کر ہو گیا ٹھیک ہے نا تو یہی چیز ہمیں دیکھنی ہے کہ مقدسوں کے خلاف مقدسین کے خلاف اور ہمیں مقدس کیسے کیا جاتا ہے یہ سمسیح کے لہو سے ہم مقدس ٹھہرتے ہیں پاک ٹھہرتے ہیں سو یہ آئیڈیا جو ہے وہ ببلیکل نہیں ہے کہ لوگ جو کہتے ہیں کہ جی ٹریبلشن سے پہلے پہلے مقالف مسیح سے پہلے ہی جو ہے ہم سارے غائب ہو جائیں گے ایسا نہیں ہے خدا مند خدا پوری قوم بنی اسرائیل کو نجات دے گا اور ہم سب ایک ہی طریقے سے ایک ہی گلہ اور ایک ہی چرباہ ہوں گے ایسا نہیں ہو سکتا کہ بنی اسرائیل کے بغیر خدا میں جو اوپر لے جائے اور ہمیں یعنی کہ ہم ہی لوگ جو ہیں وگواہی کا باعث بنے گے سو خدا مند خدا کیونکہ ہم بھی بنی اسرائیل کا حصہ ہیں یعنی کہ ہم دس قبیلے ہیں ہم مسیحی لوگ جائیں تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ دس قبیلوں میں سے پہلے خدا مند لے جائے اور یہودہ اور بنی امن کے قبیلے میں سے بعد ملے کر جائے اور پھر جو لوگ دو دو تین تین ریپچر بھی بنا لیتے ہیں ایک ہی ہے ریپچر اور وہ یہ مخالف مسیح کے بعد ہے ٹربیلیشن کے بعد ہے لیکن جو رات ہے عدالت ہے اس سے پہلے ہے وہ ہم ایکسپلین کریں گے جب ہم آگے بڑھتے جائیں گے لکھا ہے کہ وہ فتح کرتا ہوا نکلا تاکہ اور بھی فتح کرے سو مخالف مسیح جب آئے گا اس کے ہاتھ میں کمان ہے وہ سفید گھوڑے پر ہے وہ انصاف کی بات کرے گا وہ آ کر جو ہے وہ امن کی بات کرے گا دنیا اس کے پیچھے لگ جائے گی اور وہ ڈیسیو کرے گا ڈیسیو اس لیے کرے گا کیونکہ اگر آ کے کوئی کہے کہ جی میں ہم خالف مسیح یا میں انٹی کرائیسٹ ہوں یا وہ جان بوجھ کے ایسے اوپن لی ایسی چیزیں کرے کہ دنیا کے سارے لوگوں کو پتہ چل جائے کہ یہ بند ہے تو اسے وائیڈ کرو نہیں ایسا نہیں ہوگا پائبل میں لکھا ہے کہ حتیٰ کہ وہ برگزیدوں کو بھی گمراہ کر لیں گے مطلب کہ اتنا زیادہ ڈیسیپشن ہوگی آخری زمانہ میں کہ برگزیدوں کو بھی گمراہ کیا جا سکے گا اور موجزات اور قدرتیں اور یہ سب کچھ جو ہے وہ اس کے اختیار میں ہوگا اور یہ جب پہلی مور کھلتی ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ سات سال کا معایدہ کیا گیا میرے ساتھ دیکھیں دینیل کی کتاب میں ہم اس کا چپٹر نائن دیکھیں گے اور اس کی ہم دیکھیں گے چھبیس آیت بلکہ پچیس آیت لکھا ہے بس تو معلوم کر کے سمجھ لے کہ یرشلم کی بحالی اور تعمیر کا حکم صادر ہونے سے ممصوب فرما اور رواہ تک سات ہفتے اور باسٹھ ہفتے ہوں گے تب پھر بزار تعمیر کے جائیں گے اور فصیل بنائی جائے گی مگر مسئیبت کے ایام میں یعنی تربیلیشن کے ٹائم میں باسٹھ ہفتوں کے بعد وہ ممصوب قتل کیا جائے گا اور اس کا کچھ نہ رہے گا اور ایک بادشاہ ہے گا جس کے لوگ شہر اور مقدس کو مسمار کریں گے یہ باسٹھ ہفتوں کا جو واقعہ ہے یہ سمسی کی پہلی آمد پہ ہوا ہے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ شہر اور فصیل اور مقدس جو ہے وہ تباہ ہو گیا تھا یرشلم کو تباہ کیا گیا تھا اور ہم دیکھتے ہیں کہ حیکل کو بھی تباہ کر دیا تھا رومنز نے کیا تھا اور پھر لیکن سات ہفتوں کا ایک لیدہ پیریٹ ہے اس کے اوپر بھی ایک سٹیڈی میں کروا چکا ہوں میرا ویسے خیال ہے کہ اس کو ہم دوبارہ سٹیڈی کر سکتے ہیں اسی سیچویشن میں کل پرسوں کی آوڈیوز میں میں اس کو ایکسپلین کر سکتا ہوں اور دوبارہ اس کو ہم تھوڑا سٹیڈی کریں گے لیکن جو پوائنٹ میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ پیچھے جب ایک ہفتہ یعنی سات سال کا ٹائم رہے جائے گا ستائیس آیت میں لکھا ہے کہ اور وہ ایک ہفتہ کے لیے بہتوں سے اہد قائم کرے گا اور نصف ہفتہ میں زبیہہ اور حدیہ معکوف کرے گا اور فصیلوں پر اجارنے والی مکروحات رکھی جائیں گے جہاں تک کہ بربادی کمال کو پہنچ جائے گی اور وہ بلا جو مقرر کی گئی ہے اس جارنے والے پر واقع ہوگی سو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو مخالف مسیح آتا ہے وہ ایک ہفتے کے لیے اہد قائم کرتا ہے ایک ہفتے کے لیے وہ جو ہے ون ویک یعنی ہفتہ یہ نہیں کہ جو ہمارا ہفتہ ہے یعنی سات دنوں کی بات ہو رہی ایک سال کے پیچھے ایک دن ہے تو ایک ہفتے سے مراد یہ ہے کہ سات سال کا عرصہ اور ہفتہ سے آپ یہ نہ لفظ یہ لفظ ہفتہ جب بولتے ہیں تو اس سے آپ ویک نہ لیں بلکہ اس سے آپ ہفتہ یعنی سات کا عدد لیں یعنی کہ فور سیون اب وہ سیون ڈیز ہو سکتے ہیں سیون ڈیز ہو سکتے ہیں لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ سیون ڈیز کا کوئی معاہدہ نہیں لیکن سات سال کا وہ معاہدہ ہے یعنی کہ وہ سیون ڈیز تک ایک ٹریٹی کرے گا جو کہ پیس ٹریٹی ہوگی اور وہ لوگوں کو امن کی بات کرے گا دنیا میں امن قائم کرے گا اور لوگ واہ واہ کریں گے اور لوگ جو ہیں وہ اس امن کے پیامبر یعنی مخالف مسیح کے پیچھے چلیں گے اور کہیں گے کہ اصل میں یہ جو کرسچنز ہیں یہ جھوڑ بولتے ہیں کیونکہ پرنس آف پیس جو ہے یا کہہ لیں کہ جو امن کا اصل بانی جو ہے وہ یہ شخص ہے جس کو لوگ آبیسلی مخالف مسیح نہیں کہیں گے اور ایک اور چیز یاد رہے کہ یہ اپنے آپ کو مسیح کی معنید بنائے گا بائبل میں لکھے کہ اپنے آپ کو خدا کی معنید بناتا ہے مسیح کی معنید بناتا ہے یہ آ کر یہ دعویٰ نہیں کرے گا کہ میں مخالف مسیح ہوں یہ آ کر یہ دعویٰ کرے گا کہ میں مسیح ہوں سو آئی ایم دا ون جو کہ آنے والا تھا اور میں جو ہے وہ آ کر میں نے آ کر وہ سب کچھ پورا کر دیا ہے اور آپ لوگ میرا انتظار کر رہے تھے کیونکہ یہ مسیح نے بھی یہ کلیرلی کہا تھا کہ جھوٹے مسیح آئیں گے جھوٹے نبی آئیں گے ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ یہ چونکہ امن کا پیامبر ہو کر آ رہے اور وہ دنیا کو دھکہ دینا چاہ رہے دیسیو کرنا چاہ رہے تو یہ آ کر ایسے کرے گا لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ساڑھے تین سال کے بعد جو ہے وہ مخالف مسیح نے اپنا مائن چینج کیا اور دنیا پر جنگ مسلط کر دیتا ہے اور لکھا ہے کہ وہ سسیل وہ جو ہے وہ زبیحہ حدیہ موقوف کر دے گا اس امن معاہدے کا ایک حصہ یہ ہوگا کہ یہودیوں کو قربانیاں کرنے کی اجازت مل جائے گی اور یہودیوں کو allowed ہوگا کہ مسلمانوں کے ساتھ مل کر وہ بھی نماز پڑھیں اور ہیکل کا جو پہاڑ ہے جس پر آج کل وہ مسجد اقصہ ہے اور ڈوم آف تا راک ہے یہ والا سارا جو ایریا ہے وہاں پر یہودیوں کو ایک ٹیمپریری گھر بنا کر دیا جائے گا یا ٹیمپل نہیں لیکن اس کا متوازی کہہ لیں کہ ایک چیز بنا کر دی جائے گی اور ان کو allowed کیا جائے گا کہ وہ قربانی لا سکیں اور پوری دنیا میں اس چیز کے اوپر بہت زیادہ واویلا مچے گا شور مچے گا لیکن یہ ہوگا کہ ایونچلی اس شخص کی جو ایک کہلیں کہ پاور ہے اس کے تحت یہ allowed کرے گا اور جب لوگ دیکھیں گے کہ مسئلہ فلسطین حل ہو گیا ہے اور یہودی اور فلسطینی اب خوشی خوشی رہتے ہیں تو اس کو امن کے طور پر جو ہے وہ لیا جائے گا اور اس چیز کو اپریشیٹ کیا جائے گا لیکن ساڑھے تین سال کے بعد کیا کرے گا کہ وہ امن کی وجہ جنگ کا آغاز کرے گا اور یہودیوں کو مارنا شروع کرے گا اور اسرائیل کے اندر جنگ جو ہے وہ شروع ہوگی اور قربانیاں جو ہے وہ معقوف کر دی جائیں گی تب جو ہے دوسری مہر کھلے گی کیونکہ لکھا ہے کہ جب دوسری مہر کھلی تو میں نے دوسرے جاندار کو یہ کہتے سنا کہ آ اور پھر ایک اور گھوڑا نکلا اور جس کا رنگ لال تھا اس کے سوار کو یہ اختیار دیا گیا تھا کہ زمین پر سے سلا اٹھا لے تاکہ لوگ ایک دوسرے کو قتل کریں اور اسے ایک بڑی تلوار دی گئی تھی یہ مخالفہ مسیح کا اصل روپ ہے پہلا روپ جو وائٹ گھوڑے پر ہے وہ یہ سمسی کی کاپی ہے دوسرا روپ جو کہ ریڈ گھوڑے پر ہے یہ اس کا اصل روپ ہے کہ وہ تلوار کے ساتھ جو ہے وہ قتل و گارت کے لیے آیا ہے اور زمین پر سے سلا اٹھا لے گئی الفاظ پر گور کریں اس کا مطلب ہے کہ جب پہلا گھوڑا نکلا تو زمین پر سلا کرائی گئی سلا جو ہے وہ پیش کی گئی اور وہ بھی فتح کے ذریعے یعنی کہ اس نے دنیا پر قبضہ کر کے جنگیں کر کے فتح کر کے پھر سلا جو ہے وہ امپوز کر دی اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ زمین پر سے سلا اٹھا لے گئی اور یہ ساڑھے تین سال کے بعد دوسری مہر کھلتی ہے زمین کی صلح سلامتی جو ہے وہ اٹھا لی جاتی ہے اور بڑا کوئک سکشیشن میں اب پھر سارا کچھ ہوگا اور بہت زیادہ ٹائم اس پر نہیں لگے گا اور ساڑھے تین سال کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں لوگ ایک دوسرے کو قتل کرتے ہیں تیسری مہر جو ہے وہ کالے گھوڑے کی ہے جس کے ہاتھ میں ترازو ہے اور اس کو گہوں اور جو اور یہ سب کچھ جو تیل میں ناج ہے یہ سب کچھ ناپنے کا حکم دیا گیا ہے یہ بیسیکلی ریشننگ کی بات ہے اس کے بارے میں ہم تھوڑا سا کل سکھیں گے کیونکہ ٹائم ابھی اتنا نہیں ہے لیکن پہلی اور دوسری مہر جو ہے وہ یہ بتاتی ہے کہ مخالف مسیح آئے گا صلح کرائے گا پھر صلح کا معاہدہ توڑ دے گا اور جنگ شروع ہو جائے گی سات سال اور ساڑھے تین سال کے عرصے کو آپ ذہن میں رکھئے گا ان چار مہروں کے بارے میں پانچ مہروں کا جو چپٹر ہے اس کے فوراں بعد ہی ہم ڈینیل کے اندر تھوڑی سی سٹیڈی کریں گے مخالف مسیح کی اور پھر ہم تھسلنیکیوں کے خط میں مخالف مسیح کی اور متی کی انجیل میں مخالف مسیح کی سٹیڈی کریں گے تاکہ آپ کو بلکل کلیر ہو جائے یہ پکچر